حضرین مجلس درس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے ہم لوگ ارکان اسلام پڑ رہے ہیں ارکان اسلام میں زکاة کی تعلق سے ہم گزر رہے ہیں ہم نے سونے کی زکاة، چاندی کی زکاة، کرنسی کی زکاة اور کھیتی باڑی کی زکاة، کاربار میں زکاة یہ سب چیزیں ہم نے جاننے کوشش کی تھیں آج زکاة کے مستحق لوگوں کے بارے میں ہم معلوم کرنے چاہ رہے ہیں کہ بھئی زکاة ہم دیں گے انشاءاللہ لیکن کن کن کو زکاة دینا ہے اس کے بارے میں آج ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا آدمی فقراء انما صدقات للفقراء یہ زکاة کا مال فقیروں کو دیا جائے گا ایک ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین فقیر وہ آدمی ہے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے دوسروں سے مانگتا ہے دوسروں کے سامنے اپنے ضرورت کو پیش کرتا ہے اس کو فقیر کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے مسکین وہ آدمی حقدار ہے وہ آدمی ضرورت مند ہے وہ آدمی پریشان حال ہے لیکن پھر بھی اپنے پریشانی کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے اس کو مسکین کہا جاتا ہے ایک آدمی ہر چیز کو ظاہر کرتا رہتا ہے ہر دم دوسروں کے سامنے دکھڑا سناتا رہتا ہے کبھی اس سے مانگا اس سے مانگا اس سے مانگا چورہوں پر مانگا مزیدوں کے سامنے مانگا رشتاروں سے مانگا مالدنوں سے مانگا زندگی کا بڑا حصہ مانگنے پر گزار دیتا ہے تو وہ فقیر کہلاتا ہے دوسرا مسکین وہ آدمی ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ میں پھیلاتا ہے اور اپنے دکھڑے کو نہیں سناتا ہے بلکہ وہ خاموش رہتا ہے تو ایسے موقع اس کو بھی زکاة دینا ہے اس کو بھی زکاة دینا ہے یہ بھی حق دار ہے یہ بھی حق دار ہے لیکن ایسے موقع پر ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ جو ہاتھ پھیلاتا ہے اسی کو تھوڑا بہت دے دیتے ہیں اور جو ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے جو اپنی مشکل کو ظاہر نہیں کرتا ہے اس کو کوئی پوچھ کر دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے عامت اور بشتہاروں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مشکل میں رہتے ہیں لیکن اپنی مشکل کو لاکر ظاہر نہیں کرتے ہیں وہ جیسا بھی روکھا سوکھا مشکل میں فلان فلان گزار لیتے ہیں تو اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچان کر دیں اگر وہ نہیں مانگتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بینیاز ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مطلب ان کو ضرورت نہیں ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مشکل میں نہیں ہے اس طرح ہم نظرانداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو فیل وقت جو ہماری سوسائیٹی میں لوگ رہتے ہیں جان پہچان میں بھی رہتے ہیں انجان لوگوں میں رہتے ہیں تو مانگنے والا بھی ہے نہیں مانگنے والا بھی ہے مانگنے والے کو تو سب دیتے ہیں ایک روپیہ دو روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ بیس روپیہ پچاس روپیہ سو روپیہ چو بھی لوگ دینا ہیں دیتے رہتے ہیں لیکن نئی مانگنے والے کو کوئی بھی نہیں دیتا ہے دونڈ کر بھئی ایسا کون سا آدمی ہے شہد ہی ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ جو اپنے رشتہوں کے اندر بھئی کون ضرورت مند ہوگا غور کر کے ان کے حالات کو دیکھ کے ان کے حالات کا اجازہ لے کر آگے بڑھ کر دینے والا کون ہے آج آگے بڑھ کر ان کو سپورٹ کرنے والا کون ہے آگے بڑھ کر زکاة ان کو دینے والا کون ہے آگے بڑھ کر صدقہ کرنے والا کون ہے ایسے لوگ بہت کم ہیں تو ہم کوشش یہ کریں گے ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ بھائی جو نہیں مانگتا ہے پہلے اس کا خیال کریں گے اس کے چہرے سمجھیں گے اس کے حالات سے سمجھیں گے اس کے فیلوکت مصروفیت کیا کر رہا ہے کتنا کم آسکتا ہے اس کے بچے کتنے ہیں بچے کیا پڑھتے ہیں وہ سب انداز لاکر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون مشکل میں ہیں اور کون ہماری مدد کا حقدار ہے تو زکاة مسکینوں کو بھی دینا ہے اور فقیروں کو بھی دینا ہے لیکن فیلوکت زیادہ حقدار ہمارے نظر میں مسکین ہے کیوں وہ نہیں مانگتا ہے جس کے وقت سے لوگ اس کو دیتے بھی نہیں تیسر آدمی عاملین زکاة عاملین کے زکاة کا مطلب یہ ہے کہ بھئی زکاة اسلام جو ہے زکاة کے لئے سسٹم بنانا چاہتا ہے بھئی یہ مطلب مالوی گاؤں والے ہیں یہ محلے والے ہیں یہ شہر والے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک آدمی ذمہ دار بن جائے اور یہ ذمہ دار آدمی کے پاس جو جو زکاة دینے والے ہیں وہ لاکر زکاة جو ہے ان کو جن پہ جمع کرے اور یہ آدمی یا یہ سوسائٹی یا یہ ادارہ یا یہ جو ہے تنظیم مسکینوں کو غریبوں کو حقداروں کو تلاش کر کے زکاة ان تک پہنچائے زکاة وصول کرنے کا سسٹم چاہتا ہے اسلام ایک نظام چاہتا ہے ایک نظم چاہتا ہے تو اگر ایسا نظم ہے زکاة کو وصول کرنے کا زکاة تقسیم کرنے کا نظم ہے تو یہ نظم کبھی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پہ بھی ہو سکتا ہے آج ہم چھوٹے چھوٹے لیول پر کر رہے ہیں لیکن اگر ہم منظم کرتے جا رہے ہیں اور جہے بہت ہی ایمانداری سے برابر جن کو پہنچانا پہنچاتے جا رہے ہیں تو کل یہ ادارہ بڑا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ بھروسہ کرنے بھروسہ من لوگوں کو اپنا مال حوالے کرنا چاہتے ہیں یہ جب بڑا ہو جائے گا تو ایک آدمی سے کام نہیں چلے گا وہاں پر ایمپلائیز ہوں گے لانے والے کچھ ایمپلائیز ہیں مطلب ریکارڈ منٹرن کرنے والے کچھ لوگ ہیں فیلڈ پہ کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں اور غریب و مستقع مستحقی ان کے بارے میں جو بھی آکے کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں فلاں پریشان ہیں جا کر گھر کو جا کر ویریفائی کرنے والے گھر کو جا کر آس پاس محلے میں ویریفائی کرنے والے یا جس مسجد کا مسلح اس مسجد سے ویریفائی کرنے والے یعنی فیلڈ کے لوگ بھی یعنی اس کا ادارہ بڑا ہو جائے گا ایسے موقع پر جب ادارہ بڑا ہو جاتا ہے تو جو زکاة کا مال آ رہا ہے اسی زکاة کے مال سے ان کی سالری دی جا سکتی ہے ادارے کے شکل اختیار کر لے تو اس ادارے میں کام کرنے والے کے جو سالریز ہیں الگ سے لا کر دینا ضروری نہیں بلکہ جو زکاة کا مال ہم جمع کر رہے ہیں اسی زکاة کے مال سے بھی ان کی سالری نکالی جا سکتی ہے اس کو کہتے ہیں عاملین زکاة مطلب زکاة پر کام کرنے والے زکاة کے سسٹم کو چلانے والے لوگوں کو سالری بھی اسی میں سے دی جا سکتی ہے اور اس کے بعد چاہتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ دن کی جن کی دل جوئی مقصود ہو دل جوئی مقصود ہو مطلب ایک آدمی مطلب ایمان سے دور ہے کفر کی حالت میں ہیں اور وہ نرم دل رکھتا ہے وہ ایمان والوں سے ہمدردی بھی رکھتا ہے اور کفر سے اس کو مطلب کیا کہتے ہیں اس کو اتنا در لگاؤ نہیں ہے تو وہ پریشان حال ہے وہ ہم سے مدد کا امیدوار ہے یا وہ پریشان حال ہے تو اس کفر کے حالت میں تو ہے ایمان کے حالت میں نہیں ہے لیکن پریشان حال ہے تو ایسے موقع پر زکاة سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے بھئی عام آدمی ایک آدمی کفر کے حالت میں ہے وہ پریشان حال ہے تو جلدی جو ہے کبھی اس کی مد کر کے اوپر اٹھاتا کبھی نہیں اٹھاتا لیکن اسلام چاہتا کہ بھئی ایمان والا نہیں ہے پریشان حال ہے تو بھی آپ زکاة دے کر اس کی پریشانی کو دور کر سکتے ہو اور اس پریشانی کو دور کرنے کی وجہ سے آپ کے مشکل میں مدد کو دیکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے ہو سکتا ہے اس کی ہمدردی پیدا ہو جائے ہو سکتا ہے اس کا کفر وہاں پر کمزور پڑ جائے تو اس طرح دل جوئی کے لیے بھی وہاں پر زکاة کمال دیا جا سکتا ہے مجبوری بھی مدد کرنے کے لیے پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کی پریشان حالی سے اس کو نکالنے کے لیے ایک سسٹم یہ بھی جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور پانچویں غلامی سے آزادی کی حسولیابی کے لیے مطلب وہ زمانہ آپ غلامی کا تو نہیں رہا لیکن وہ زمانے میں جنگ میں یہ بھی جنگ میں آیا یہ بھی جنگ میں آیا یہ جیت گئے یہ ہار گئے تو اس کے جو فوجی ہوتے تھے وہ ان کے غلام ہو جاتے تھے وہ ان کے غلام بن جاتے تھے تو اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہم زکاة کمال ہم استعمال کر سکتے ہیں اور چھٹے وہ لوگ ہیں چھٹے وہ لوگ ہیں مقروض ایک آدمی قرض میں پھنسا ہوا ہے اور وہ قرض جائز امور میں اور ضروریت زندگی کے لیے قرض لیا تھا تو وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں زکاة کا مال لے کر وہ قرض ادا کر سکتا ہے لیکن یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی ایک ہے وانٹس اور ایک ہے نیڈس وانٹس کا مطلب یعنی بھائی شادی دھم دھام کر دیں گے ولی ماں دھم دھام کر دیں گے سمجھنا گھر شاندار بنا لیں گے اور وہ فنکشن زبرز کریں گے یعنی یہ وانٹس ہے وانٹس میں جو ہے قرضہ لے کر پریشان رہتے ہیں تو ایسے موقع پر ان لوگوں کو قرضہ زکاة ستا نہیں کیا جائے گا نیڈس ہے بھائی علاج کے لئے ضرورت تھی وہ قرضہ لیا اور کوئی اور مشکل میں تھا تعلیم کے لئے قرضہ لیا یا لڑکی کی شادی مطرد ناگوزیر تھی اگر وہ قرضہ نہیں لیتا تو پھر رشتہ آگے نہیں بڑھتا تھا تو ایسی مشکل میں اگر کوئی قرضہ لے رہا ہے اور وہ قرضہ ادا نہیں کر سک رہا ہے کوشش کر رہا ہے لیکن ادا نہیں کر سک رہا ہے ایک آدمی قرضہ لیتا لیکن کوشش نہیں کرتا تو ایسے موقع پر بھی وہ بدماش ہے جب آپ قرضہ لیے ہیں تو آپ کو کوشش کر کے ادا کرنا ہوگا آپ کوشش نہیں کریں دیکھا جائے گا اللہ دیا تو دیں گے اللہ بہت بڑا ہے اللہ رزاق ہے اللہ جو ہے مطلب منان ہے اللہ فلاں ہے اللہ دیا دیکھا جائے گا تو وہ صرف اللہ کا نام لے کر ایموشنل کارڈ کھلنے والے لوگ بھی ہمارے پاس ہیں وہ اپنی ناکامی اپنی اپنی سستی اپنی کاہلی اپنی کام چوری کو اللہ کا توقع کے نام پہ ایموشنل کارڈ کھلنا چاہتے ہیں سامنے والے کو توقع کا درست دینا چاہتے ہیں بھئی یہ اللہ پر بھروسہ نہیں اللہ پر بھروسہ کرو میں اللہ دیں گا انشاءاللہ تو اللہ کا نام لے کر بھروسے کے نام پر رازق کے نام پر صرف ٹالتے ٹالتے جا رہا ہے تو ایسے آدمی کو زکاة کا مال سے قردہ دانی کیا جائے گا کیوں وہ کوشش نہیں کر رہا ہے اللہ کے رسول نے کہا نا من آخد اموال الناس یرید اداہو اداللہ عنہو اگر کوئی آدمی قردہ لیتا ہے اور لینے کے بعد فکر مند ہے مسلسل بھئی ادا کرنا ہے کوشش کرتا ہے کوشش کوشش جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کے قردے کو واپس لوٹانے کا انتظام کرتا ہے وَمَنْ أَخَدَ اموال الناس اگر کوئی آدمی لوگوں سے پیسے لے لیتا ہے یرید اطلافہو ٹال مٹل کرتا رہتا ہے دیکھا جائے گا اللہ رازق ہے اللہ جو ہے دینے والا ہے تا اللہ پر بھروسہ کرو صرف کالتے جا رہا ہے کوشش کچھ نہیں کر رہا ہے تو اللہ اس کے واپس لوٹانے کا انتظام ختم کر دیتا ہے راستوں کو تباہ کر دیتا ہے تو آدمی قرد لینے کے بعد مسلسل کوشش کرے فکر کرے اپنی وانٹس کو کم کرے بھئی خردہ لیا گھر میں شادی گھر میں فنکشن بھی ہو رہا ہے گاڑیاں بھی آ رہے ہیں فریج بھی آ رہی ہے ایسی بھی آ رہی ہے کھا رہے ہیں پیریں سب کر رہے ہیں لیکن خردہ مگر مانگے تو بھائی ذرا ٹیٹ ہے بھائی ذرا پیسے آنے کے بھائی ذرا ہوا ہے خالی مطلب سامنے والے کے کارڈ کھیل کر ٹال موٹل کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے واپس لوٹانے کے انتظام ختم کر دیتا ہے تو جو مقروض ہے اس کے زکاة کے مانگ سے مدد کی جا سکتی ہے بشرت ہے کہ وہ اپنے قرضے میں ایماندار ہو مطلب واقعی ضرورت پڑھنے پر ہی خردہ لیا اور خردہ لینے کے بعد واپس کرنے کے لئے دوڑ دھوپ کر رہا ہے محنت کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے پیسے جماع بھی کر رہا ہے کوشش بھی کر رہا ہے اور وہ کوشش میں ناکام ہوتے جا رہا ہے تو اس بندے کو زکاة کے مانگ سے ہیلپ کر کے قرضہ واپس کیا جائے گا وانڈز کے لئے اپنی زندگی کو مزے بنانے کے لئے لے رہا ہے لے کر صرف لوگوں کو بے خوب بنا رہا ہے تعلیم اٹھول کر رہا ہے توقع کے نام پہ اللہ کے نام پہ وہ لوگوں کو بے خوب بنا رہا ہے تو اس ایسے آدمی کو اگر ہم زکاة کے مانگ سے قرضہ واپس لوٹائیں گے نا یہ پھر اور قرضہ شروع کر رہے گا پھر لے گا وہ رکے گا نہیں بھائی کیسا کیا ادا ہوگا چھوڑ دو بس اب آئندہ سننے لگے ایسا نہیں ہے پھر کسی اور کے ساتھ کارٹ کھیلے گا پھر وہ زکاة کے مانگ کی امید رکھے گا تو ایسے لوگ کے ساتھ زکاة کے مال سے ہیلپ نہیں کی جائے گی اور بھی مطلب کچھ لوگ ہیں وقت ہو چکا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ